مردوں کے لیے باجماعت نماز کی اہمیت اور فضیلت اگر یہ ٹاپک ڈائریکٹ آپ سے ریلیٹڈ نہیں لیکن پھر بھی آپ کو اگر پتا ہوگا تو آپ اپنے لڑکوں کو ہزبنڈز کو بچوں کو اس چیز کی طرح متوجہ کریں گے آپ ان کو مدد دیں گے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھ سکیں ورنہ بعض اوقات خواتین ہی رکاوٹ بن جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کیا آپ تھر تھوڑی دیر بعد گھر سے چلے جاتے ہیں ابھی تو وہ آفیس سے آئے ہیں ابھی پھر مسجد چلے گئے ابھی آئے نہیں تو پھر دوبارہ جانے کا سوچ رہے ہیں گھر والوں کو بھی ٹائم دیں نہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیے باجماعت نماز کتنی ضروری ہے نماز باجماعت جنت میں مہمانی کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح و شام جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا وہ صبح و شام جب بھی مسجد جائے اور اللہ کا مہمان بننا سبحان اللہ دنیا میں کسی ڈگنیٹی کا اگر آپ مہمان بنے ہو کبھی تو بار بار کہیں نہ کہیں منشن کریں گے کہ ہم وائٹ ہاؤس میں انوائٹڈ تھے تو دنیا میں انسان اس کو اپنے لیے بڑے آنر کی بات سمجھتے کیا اللہ سبحانو تعالیٰ اس سے زیادہ عز اور اکرم نہیں ہے اور اس کی مہمانی زیادہ عزت والی نہیں ہے لیکن اس کے لیے پھر اپنے آپ کو کوالیفائے کرنا ہے اور وہ کوالیفیکیشن کیا ہے مسجد میں نماز نماز با جماعت کے لیے حاضر ہونے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد مسجد کو نماز اور ذکر کے لیے اپنا ٹھکانہ بنائے اللہ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے غائب گھر آئے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے اور پھر خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا وہ پھر آگیا مسجد میں پھر وہ آگیا گزشتہ گناہوں کی معافی عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے بھی سنا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے اور امام کے ساتھ نماز ادا کرے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اچھا وضو اور مسجد کی طرف جانا اور امام کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے یعنی کہ نماز تو مسجد میں پڑھ رہے ہیں لیکن جماعت گزر چکی حج کے برابر ثواب ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے تو اس کا ثواب احرام باندنے والے حاجی کے ثواب کی طرح ہے احرام باند کے آپ کہاں جاتے ہیں اللہ کے گھر تو یہاں بھی کیا کر رہے ہیں اللہ کے گھر وہ بڑا گھر ہے یہ چھوٹا گھر ہے ہے تو گھر اللہ ہی کا اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اسی کی خاطر تکلیف پرداش کرتا ہو تو اس کا ثواب امرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے اور ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو کام نہ ہو تو وہ اللہین میں لکھی جاتی ہے لا لغو بینہما کتابن فی اللہین ٹھیک ہے یعنی اس کا نامہ اعمال کل لا انہ کتاب الابراری لفی اللہین تو یہ ابرار کون ہیں جو ایک نماز سے دوسری کے درمیان کوئی غلط کام نہ کریں دور سے مسجد آنے والے کے عجر میں اتنا ہی اضافہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی اس کا عجر زیادہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ثواب کی لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے چل کر آئے پھر وہ جو اس سے زیادہ دور سے آئے اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے امام کے ساتھ پڑھتا ہے اس شخص سے عجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی نماز پڑھ کے سو جائے یعنی ایک وہ شخص ہے جو انتظار نہیں کرتا جماعت کا کہتا مجھے تو نید آئی ہے میں اسے میں پڑھ لیتا ہوں اور ایک وہ ہے جو انتظار کر کے جماعت سے پڑھ کے سوتا ہے فجر اور عشاء جماعت سے ادا کرنے پر پوری رات کے قیام کا عجر عثمان بن نفان سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز کے لیے جماعت میں حاضر ہوا اس کے لیے نصف رات کے قیام کا ثواب ہے اور جس نے فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے پوری رات کے قیام کا عجر ہے یعنی ایک نماز پڑھے تو آدھی رات کا عجر دو جماعت سے پڑھے تو پوری رات کا عجر اور یہ مردوں کے لیے حکم ہے ستائیس گناہ زیادہ عجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز با جماعت اکیلے شخص کی نماز سے ستائیس درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے جماعت چھوڑنے والوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرا ارادہ ہوا کہ میں این دن جمع کرنے کا حکم دوں پھر نماز کے لیے آزان دینے کا کہوں پھر کسی کو امامت کرانے کا حکم دوں پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے اور انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں قسم میں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو کہ مسجد میں اسے موٹی ہڈی اچھے پائے ملیں گے تو وہ ضرور عشاء میں حاضر ہو اس لیے بعض مساجد والے بچارے کبھی چائے کا انتظام کرتے ہیں کبھی اور کسی سنیکس بغیرہ کا تاکہ کسی طرح لوگ آ جائیں سہی تو اگر ایک چائے کے کپ کے پیچھے مسجد چلے جاتے ہیں کہ چلے تھوڑی دیر جا کے تکاوت بھی اتر جائے گی جماعت میں نماز بھی ہو جائے گی مسجد کو ایک سٹیشن بنایا ہے جسے انسان گیس سٹیشن پر رکھے اپنے لیے کوئی چیز لیتا ہے گاڑی میں پٹرول برتا ہے اور پھر اگلے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے کہ جس مقصد کے لیے انسان مسجد جاتا ہے اس سے کہیں بڑا ہوتا ہے جو اس کو دنیاوی فائدوں کی شکل میں نظر آ رہا ہوتا ہے حالت جنگ میں بھی باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے بغیر عذر کے جماعت چھوڑنے کی ممانت ہے ابن ام مکتوم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں بڑا اور نابینہ ہوں میرا گھر دور ہے اور کوئی مجھے میری مرضی کے مطابق مسجد میں لانے والا نہیں تو کیا میرے لیے جماعت کے بغیر گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی رخصت ہے آپ نے فرمایا کیا تم آزان سنتے ہو میں نے کہا جی ہاں فرمایا تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں میں پاتا نابینہ کے لیے آپ نے کوئی رخصت نہیں دی تو پھر صحت مند اور اچھے بھلے انسان کے لیے کیا رخصت ہوگی باجماعت نماز نہ پڑھنے والے پر شیطان کا تسلط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گاؤں یا بستی میں تین لوگ ہوں اور ان میں نماز باجماعت کا احتمام نہ ہو تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے شیطان جن لوگوں پر مسلط ہو جائے ان سے کیسے کیسے غلط کام کرائے گا وہاں قتل و غارت چوری ڈاکا بدمنی اور بہت سے غلط کام ہوں گے ابن ماجہ کی روایت میں ہے جو شخص آزان سن کر مسجد میں نہیں آتا اس کی کوئی نماز نہیں سوائے عذر کی صورت میں یعنی اگر کوئی مجبوری ہے تو اور بات ہے ورنہ یہ کہ اس کی نماز نہیں یعنی اس نے نماز کا حق ادا نہیں کیا کعب بن نجرہ کہتے ہیں کہ ایک نابینہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں آزان تو سنتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی ایسا رہنما نہیں جو مجھے مسجد لے جائے آپ نے فرمایا جب تم آزان سنو تو اللہ کے دائی کی پکار پر لبیک کہو یعنی کوئی اور نہیں لانے والا خود آجاؤ اور نابینہ آدمی میرے خالہ کہ یہ وہی حضرت ابن امم مکتوم ہے اور عذر سے مراد کیا ہے سنن نبی دعوت کی روایت میں کوئی خوف یا بیماری کوئی خوف ہو راستے میں یا بیماری باجماعت نماز ادا نہ کرنا منافقت کی کھلی علامت ہے ابن مسود کہتے ہیں البتہ تحقیق ہم دیکھتے تھے کہ نماز باجماعت سے ایسا منافق کی پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق معلوم ہوتا ہے تو یہ تمام احادیث آپ کو گھر کے مردوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو کیسے شیئر کریں گے کیونکہ اس کا اگر طریقہ ٹھیک نہ آتا ہوا تو کام ملٹ ہو جائے گا جو میں نے سوچا تھا وہ یہ جو نوملی کرتی گئے یہ کہ بجائے سے فٹیورس حدیثیں پڑھنے شروع کر دوں کہ آج امنی کلاس میں یہ ساری حدیثیں پڑھیں جب آپ آج سے آپ کے ہر نماز ایسے مسجد میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی نماز کا ٹائم اس سے پہلے ان کو بتا دیے جائے کہ بھی اتنے ٹائم ہے you have to go to مسجد اور کوئی ایک حدیث ان کو ایسی بتا دیجئے جو ان کو موٹیویٹ کریں اب اگر ان کو تھوڑا سا کوئی دیکھیں کہ ہچ کچھا رہے ہیں تو پھر ان کو کوئی اس طرح سے بتا دیجئے ہر روز ایک حدیث شیئر کرنی ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک سیریز بنا لیجئے اپنے فاملی گروپ میں صرف ڈائریکٹ اپنے ہزبن کو نہیں بھیجئے یہ ڈائریکٹ بچوں کو نہیں بھیجئے کہ وہ پھر اس کو پرسنل لے لیتے ہیں کہ ہم پر چوٹ کی گئی اور جس سے کو پرسنل لے لیتے کسی چیز کو تو پھر زد میں آ جاتے ہیں تو زد میں نہ آنے دیں ٹھیک ہے میں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی تھی محسنون عرفتہم ایسے محسن جن کو میں جانتی ہوں یہ میرے اپنے تو نہیں تھے جاننے والے لیکن یہ کہ کہیں سے پڑھا تھا تو بہت اچھا لگا تو اس کے تقریباً گیارہ اپیسوڈز میں سینڈ کر چکی ہوں کبھی ہر روز سینڈ کر دیتی ہوں کبھی دوسرے تیسرے دن کہ ایک بات پڑھیں اور اس پر غور کریں اور کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں کر لیں پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا اس سے یہ ہے کہ ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ میں سارا کچھ جو کٹھا میں نے پڑھا تھا ہی کٹھا وہ سارے کا سارا ایک دن پوست کر دیتی تو وہ کہاں جاتا اور کیا وہ ساری باتیں کٹھی یاد رہتی نہیں ہم تھوڑا تھوڑا پیتے ہیں ایک ایک چمچ کر کے کھاتے ہیں تو علم بھی تھوڑا تھوڑا دیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا اب مشکل یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو مجھے یہ سارا کٹھا دینا پڑ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے جب اپنی نماز درست کی تھی حالانکہ بچمن سے کتابیں بھی پڑھیں والد نے بھی پڑھائیں فقی کتاب اور بھی لیکن میں نے پھر بعد میں ہر روز ایک ایک پیج پڑھ کے اس کتاب کو پھر خالت دو تین دفعہ کم اس کم اس طرح پڑھا کہ ہر پیج پڑھ کے ہر حدیث پڑھ کے ہر چیز پڑھ کے پھر میں اپنے آپ کو خاموش جائزہ لیتی تھی کیا میں یہ کرتی ہوں کیا یہ میرے عمل میں ہے کیا میرا عمل اسی طرح ہے عذر اور مجبوری اور ہے لیکن ادر وائز اپنے آپ کو ساتھ ساتھ انسان چیک کرتا رہے تو انشاءاللہ ایک دفعہ تو کورس کر لیں یہاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات سمجھ نہ ہے آپ مجھ سے ابھی سمجھ لیں لیکن یہ ایک دفعہ کافی نہیں انشاءاللہ آپ بعد میں اپنی عملی زندگی میں ان چیزوں کو ایک ایک کر کے خود بھی اپنے لئے بھی کریں گے یہ نہیں کہ علم صرف شیئر کرنے کے لئے ہوتا ہے وہ خود بھی عمل کرنے کے لئے ہوتا ہے تو آپ انشاءاللہ ایک ایک حدیث آپ یوں کر سکتے ہیں اس میں سے کٹ پیسٹ بس لیکن ذرا سے اس کو اگر اپر نیچے کوئی پھول ڈال دیں یا کوئی اور اچھا جیسٹر ہو اس میں تو اس سے کیا ہوگا کہ پڑھنے والے خوشی سے پڑھ لیکن کچھ لوگ اتنے پھول ڈال دیتے ہیں کہ ٹیکس تو نظری نہیں آتی پھر تو اس میں آپ دیکھئے کہ ٹائٹل آپ دے سکتے ہیں مثلا نماز باجماعت یہ نہ لکھئے گا مردوں کے لئے اور اہمیت بھی نہیں لکھئے گا اور فضیلت بھی نہیں لکھئے گا بس صرف نماز باجماعت تو باقی نیچے والا حصہ ایک دن پھر دیکھیں ریاکشن کیا ہے کسی کوئی جواب دیا نہیں دیا اول تو نہیں ملے گا جواب لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اپریشیٹ بھی کر دے اور مکس گروپ میں ڈالیے یعنی صرف پرسنل ہزبن کے گروپ میں یا اس میں نہیں ڈالیے یہ صرف بچوں کو نہیں دیجئے جو سارا ہوتا نا فیملی کا کٹھا اس میں ڈالیے اور میری طرف سے سخت پابندی ہے کہ یہ سارا مٹیریل کٹھا کسی کو بھی آپ بھیجیں یہ علم کی توہین ہے یہ زیادتی کی بات ہے کہ لوگوں کے پاس جائے اور لوگ اس کو ڈیلیٹ اس لیے کرتے جائیں کہ اتنی رمی میل ڈیلیٹ 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 تو یہ علم ڈیلیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے تھوڑا تھوڑا دیجئے تاکہ لوگ اس کو لے سکیں تو یہ آپ کا ہوم برک ہوگا اگلے دو ہفتے کے لیے آپ نے ان احادیث کو ایک ایک کر کے شیئر کرنا ہے انشاءاللہ اور جتنے لوگ آپ کی وجہ سے مسجد جانے لگے ان سب کا عجر آپ کے لیے بھی ہو گیا انشاءاللہ اسلام علیکم کبھی کبھی یہ طریقہ آزمایا گیا کہ جب گھر سے نماز کے لیے جا رہے ہوں تو کہتی ہوں انجوئے کبھی کبھار تو بغیر سوال جواب کے چلے جاتے ہیں تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ اچھا کیا انجوئے پھر اس وقت موقع مل جاتا ہے کہ کوئی بات کہہ دے کہ اللہ کی مہمانی ملے گی بالکل تو this is something look forward to یا کبھی حج کا سواب بلا جو چندے چیزیں اگر ذہن میں ہو تو جی تو just to open a conversation کیونکہ کسی gathering پہ بھی لوگ جا رہے ہو کوئی کسی occasion ہو تو ہم کہتے ہیں نا اچھا go enjoy اور have fun تو نماز کے لیے سب سے زیادہ we should cultivate that feeling of joy that's a very good idea پہلے حدیث سے شیئر کر کے پھر ان کی ورڈز بنا لیں اپنے کسی دن کسی حدیث کا کوئی کی ورڈ کسی دن کسی کا کسی دن کسی کا آپ اجر کماتی رہے دیکھئے اگر کسی بھی کام کی جزا پتہ چل جائے اس کا سواب پتہ چل جائے کیا ان کو یہ احادیث پتہ ہیں کیا یہ ساری پتہ ہیں نہیں پتہ نا بات یہی ہے کہ ہر انسان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے اور دل کے کسی حصے پر کبھی کوئی بات لگ جاتی ہے کسی کے کوئی اور لگ جاتی ہے تو وہ اس کے لیے motivation کا ذریعہ بن جاتی ہے ابھی جیسے انہوں نے ایک بات remind کرائی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری حدیثیں پڑھ کے کسی کو کوئی بات کلک کی کسی کو کوئی کی تو ان میں سے ہو سکتا کسی کو کوئی صرف ایک بات کلک کرے اور وہی اس کے لیے motivation کا ذریعہ بن جائے تو اس لیے ہمیں اپنے لیے بھی رب زدنی علماء کی دعا روز مانگنے چاہئے اور جن سے ہم expect کرتے ہیں کہ وہ کچھ کریں انہیں خالی اپنی نصیتیں نہ کریں بلکہ اچھا علم حکمت کے ساتھ دیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ especially ہمارے بچے اور تمام ہی گھر والے ایک طرح سے ہماری ہی ذات کا reflection ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو realize بہت کم کرتے ہیں جیسے ہم خود ہوتے ہیں جتنا علم یا جیسا علم ہمارا ہوتا ہے ویسے ہی ان کا بھی ہوتا ہے تو مجھے جو بات بہت زیادہ اچھی لگی اس point میں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو ہمارے بار بار ملنے سے اس قدر خوش ہوتے ہیں میں اپنے بچوں کو یہ بتا سکتی ہوں کہ اگر تم مجھ سے اتنی بار ملو یا میں تم سے اتنی بار ملو تو ہم دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں لیکن صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو نہ صرف خوش ہوتے بلکہ بے پناہ انام دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں very good استاذہ یہ ہے کہ ہم جلدی مایوس بھی ہو جاتے ہیں ایک بار بتایا نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں تو بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں ایک بات سمجھ میں آگئی تو دوسرے کو بھی اسی وقت سمجھ جائی جائیں بلکہ ہر ایک کے understanding level different ہے ہر ایک کا خبول کرنے کا ایک وقت different ہے تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم بتاتے رہیں انشاءاللہ اخلاص نیت اور اچھی نیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ اس کے دل میں دالیں گا دیکھئے کچھ بیج تو جلدی اگ جاتے ہیں لیکن کچھ بڑا ٹائم لیتے ہیں استاذہ میں یہ پوچھنا جاری تھی کہ سپوز اگر مسجد تھوڑا دور ہے تو کیا ہم اس پہ بھی انکرش کر سکتے ہیں کہ گھر میں ایک مسجد کی جگہ مطلب گھر میں ایک نماز کی جگہ بنائے اور بچوں کو انکرش کریں کہ ہر نماز کے ٹائم ایک بچہ آزان دے اور جماعت سے پڑھیں کر سکتے کر سکتے کیا عورتوں کو بھی جا کے مسجد میں اتنا سواب ملتا ہے یا صرف آدمی عورتوں کے گھر میں نماز بہتر ہے لیکن اگر ان کے ساتھ جیسے مغرب میں جاری کوئی ہی جارہا اس لیے کہ نہ ہم آزان سنتے ہیں نہ کچھ گھروں میں آزان ہی ہوتی ہے تو مسجد میں جانا باعث عجر ہے صحابیات ازواج متحرات جاتی تھی لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے گھر میں ہی عجر مل جائے گا لیکن وہ اتنا سواب یہ نہیں ہے یہ مردوں کے لیے اور جیسے کہ کوئی نہیں جا رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں چلو چلو مسجد جائیں گے بچوں کو لے کے ہاں اس لیے سے جانا جو ہے انشاءاللہ جی بلکل بلکل اور ویسے بھی جا کے تو ایک اور ہی کیفیت ہوتی ہے مسجد میں دل کیا ہے کہ ایمانی کیفیت بڑھتی ہے تو اس ایمان کو بڑھانے کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں استادر صرف ایک بات شئے کروں گی کہ ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کہتے رہتے ہیں وہ نماز جسے مجھے کل میرے بیٹے نے مجھ سے ایک وش کی کہ میرے دل چاہتا ہے کہ آپ میرے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بنا دیں گھر میں کہ ہمارے لیے مسجد دور ہوتی ہے تو مجھے اس کے اندر میں آرام سے جاؤں اور میں پڑھ کے واپس آجوں مطلب سے میں اس کو باج آمات کے پورای لیکچر سننے کے بعد بتا ہی تھی اور کل اس کی وش سن کے مجھے بہت بہت خوشی بھی ہوئی کہ وہ کہنے گا ایک چھوٹی سی بیک یارڈ میں آپ میرے لیے مسجد بنا دیں میں وہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں گا عام طور پر وہ ایک روم ہوتا ہے بیک یارڈ میں سٹوریج ہوتا ہے یا پھر جن لوگوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہوتے تو ایسی کسی جگہ کو بنا جاتا ہے گراج گراج کا ایک حصہ بہت اچھا ہو سکتا ہے بلکہ اگر گراج میں بنائیں اور موسم اچھا ہو تو آس پاس کے جو اس کو مسلح ہی بنا لیں جی آپ نے اب بھی فرمایا ہے کہ گزچتہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں جب مرد ازراد مسجد جاتے ہیں تو عورتوں کے مطلع کیا جی آگے آئے گا انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ والد کی نماز کے ذریعے بچوں کا تحفظ اس سے بھی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے عظیم صحابی عبداللہ بن مسود جب رات کو نماز پڑھتے اور ان کا چھوٹا بیٹا سویا ہوتا تو وہ اسے دیکھ کر کہتے من اجلی کا یا بنیہ بس صرف اتنے لفظ یاد رکھئے من اجلی کا یا بنیہ تمہاری وجہ سے اے میرے چھوٹے بیٹے تمہاری خاطر پر یور سیک یعنی میرے اس عمل سے تمہاری حفاظت ہو ماں باب بچوں کے لئے کتنے فکر مند ہوتے ہیں تو بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دیں صرف بول کے نہیں نماز پڑھ کے نوافل سے اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول روتے ہوئے پڑھتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا ان کا باپ نیک آدمی تھا ابن مسیب کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں اس امید پر کہ اس کی وجہ سے تمہاری حفاظت کی جائے اور پھر یہ آیت تلاوت کرتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا دلیل ان کے پاس یہ تھی یعنی نماز کی صرف آخرت ہی کا فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی فائدہ ہے اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اگر بچے ستائیں نافرمانی کریں تو ماں باپ کو اپنے عمال کا جائزہ لینا چاہے اپنی نمازوں کا باقی چیزیں اپنی نمازوں کا جائزہ لیں وقت پر پڑھتے ہیں پراپر طریقے سے پڑھتے ہیں صحیح ادا کرتے ہیں بچوں کو پیش آنے والی مشکلات کا حل بھی اسی میں ہے کسی شخص کا کہنا ہے جب میں نوافل ادا کرنے سے سست ہو جاتا ہوں تو میں اپنے بیٹوں کو اور دنیا کی مشکلات کو یاد کرتا ہوں اپنے پرابلمز کو یاد کرتا ہوں اور اللہ تعالی کے اس قول میں غور کرتا ہوں وقانا ابوہما صالحہ پھر میں اپنے بچوں پہ ترس کھاتا ہوں اور نوافل پڑھنے میں محنت کرتا ہوں ہماری ایک بہن نے ایک بڑے کام کی بات ایک دن مجھ سے کی کہنے لگی کہ آپ غور کریں گی کیونکہ وہ بھی لوگوں کے بہت مسائل حل کرتی رہتی ہیں اور بہت لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے ان کا انہوں نے اپنا ایکسپیرنس بتایا کہ میں نے 99% لوگوں میں یہ دیکھا کہ جو لوگ میرے پاس مسائل لے کر آتے ہیں میں ان سے ایک بات پوچھتی ہوں کیا آپ نماز میں ریگولر ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جن گھروں میں مسائل زیادہ ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں اللہ کی شدید نافرمانی ہوتی ہے جتنی اس نماز کی اہمیت ہے اس کو چھوڑنا اتنا ہی زیادہ نقصان کی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی پھر دنیا میں بھی انسان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ پلٹ آئیں تو اس لیے نماز کی پابندی جو ہے اور نماز کو وقت پہ ادا کرنا جو ہے یہ آخرت نہیں دنیا کے مسائل سے بھی نکلنے کا ذریعہ ہے اور پھر یہ ہے کہ صرف ہماری عورتوں کی نماز پڑھنا ہی کافی نہیں باپ کی نماز باپ کو نماز پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے اور نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی اور مسجد میں پڑھنے کی کیونکہ ہوتا ہی ہے بچوں کو کی تکلیف ہوتی گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے عورت تو لے بیٹھتی ہے اس کو رونا دھونا شروع کر دیتی ہے لیکن مرد ادرات اپنی روٹین اپنی دگر پر رہتے ہیں تو ان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے پھر ہے بچے اور نماز بچوں کے نماز کی تلقین کرنی چاہیے ان کو آگ سے بچانا ہے صورت التحریم میں آتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ انبیاء علیہ السلام کا دنیا سے زیادہ اولاد کی نماز کی فکر یعنی ان کے رزق ان کے اور دنیاوی مسائل ہیں ان سب سے بڑھ کر جس بات کی فکر کہ ان کی نماز درست ہو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا آیت نمبر 37 صورت ابراہیم میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادن غیر ذی ذرعن اند بیتک المحرم ربنا لیقیم السلاة اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی اولاد کے اس وادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں نہیں سب کچھ نہیں اگتا یہاں تیرے حرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے پھر اس کے بعد کہتے ہیں فجعل افعدت من الناس تحویل ایہم کہ لوگوں کی دل ایسے کر دیں کہ ان کی طرف مائل رہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں ان کو پھلوں میں سے رزق اتا کر لا اللہم یشکرون تاکہ وہ شکر گزار بنے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے پہلی فکر کیا تھی نماز کی روحانی رزق پھر محبت پھر کھانا پینا اور اصل میں یہی ترتیب ہم سب کی زندگی میں ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ہمارے ایمان کی اصلاح ہو ایمانی ضروریات پوری ہو پھر اس کے بعد انسان کی جذباتی ضروریات آپس کے تعلقات درست رشتہ داروں سے بہن بھائیوں سے اور پھر رزق کی فکر ہم کیا کرتے ہیں ترتیب بلٹ دیتے ہیں سب سے زیادہ وقت کس پہ لگاتے ہیں رزق کمانے پہ اور اس میں اس طرح بھاگ دور رکھتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں اپنے ماں باپ بھی حتیٰ کہ اولاد بھی بہت سے لوگ اپنی اولاد کو بھی بالکل ٹائم نہیں دیتے ان کے نزدیک صرف اولاد کو نئے نئے کلونے لے کے دینا یا ان کی دنیاوی خوشحالی کا بندوبست کرنا سب سے اہم کام ہے اور نماز تو کوئی پڑھتے ہیں یا نہیں اس کی تو فکر ہی نہیں خود ہی پڑھ لیں گے ابھی چھوٹے ہیں بڑے ہوں گے دیکھ لیں گے اور اپنی بھی اسی طرح نمازیں گماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے صورت ابراہیم کی آیت 37 جو بہت امپورٹنٹ ہے پرائیٹائز کر رہی ہے کہ سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے پرائیٹی کس چیز کی ہے نماز کی سب سے پہلے اللہ کا حق ہے پھر بندوں کا حق ہے اور پھر اپنی بات ہے کھانا پینہ اور سمرات اور اس میں اچھا کھانا منہ نہیں ہے کیونکہ پھل جو ہیں سمرات جو ہیں رسک کی بہترین قسم ہے تو وہ بھی مانگے محبت بھی مانگی اور نمازوں کی توفیق بھی نہ ہمارا ریلیشنشپ اللہ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے نہ ہمارا ریلیشنشپ بندوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے اور ہماری ساری ایفٹ کس میں لگ رہی ہوتی ہے کام مال بھاگ دوڑ کچھ فرق پڑتا ہے اگر ہم چھوٹے گھر میں رہ لیں کچھ فرق پڑتا ہے اگر ہم چند کپڑے پہن لیں بہت جوڑے نہ ہوں ہمارے پاس یعنی زیادہ مال ہم کس لیے کماتے ہیں دنیا میں زیادہ لکشری کے لیے بڑا بننے کے لیے تفاخر کے لیے تو اگر اس میں کچھ کمی ہو جائے اور باقی چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو کیا یہ نفع کا سودہ نہیں اگر آپ اس کے ریلیشنشپ گھر والوں کے اچھے اور محبتیں ہو ایک دوسرے میں تو جھوپڑی میں بھی رہتے ہو تو وہ بھی محال نظر آتی ہے اور اگر بڑا سا گھر لے لیا اور کرزے کی بھرمار کر لی اور ایک نہیں دو دو جابز کر رہے ہیں اور گھر میں رہنا بھی نصیب نہیں رہنے کبھی وقت کوئی نہیں اس میں اس میں رہ کے چین بھی نہیں آپ اس میں کٹھے ہوتے تو لڑائیاں ہی کر رہے ہیں اور رات کو سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی کہ اتنا کرزہ کیسے ادا ہوگا پھر یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو کہ ہم بڑے خوش ہیں کس کو دکھانے کے لیے صرف دنیا کو ایک جھوٹا روب قائم کرنے کے لیے تو ہماری پرائیٹیز کیا ہونی چاہیے ہم سب کو سوچنا چاہیے اور پھر وہی بات دھونا ہوں گی جو پچھلے ہفتے بتائی تھی کہ اگر نماز درست ہو جائے سب کچھ درست ہو جائے اگر کسی بھی کام میں نمازیں جا رہی ہیں نمازیں خراب ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر ڈبل تھوٹ آنی چاہیے کہ اس کا مجھے کوئی اور آلٹرنیٹ ڈھونڈنا ہے کیونکہ میں نماز کو کمپروائز نہیں کر سکتا لیکن اکثر یہ ہی ہوتا ہے یہ زیادہ اچھی جاب ہے چلو کوئی نمازیں تو جمع بھی کر لیں گے نہیں نمازیں کب تک جمع کریں گے کسی مجبوری سے جمع کرنا تو اور بات ہے لیکن ہیبیٹی بنا لینا جمع کرنے کی تو یہ خطرناک علامت ہے اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت یہ پانچ وقت کی نمازیں رکھی ہیں ہمارے لئے ایسے بے سوچا سمجھا فیصلہ نہیں اس نے کیا کہ اس نے ہمارے اوپر یہ پابندی لگائی کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے اگر ہماری روح کو تسکین نہیں ہمارے اندر چین نہیں تو نہ کھانے بینے کا مزہ ہے اور نہ کسی پہننے اڑنے کا اور نہ کسی بڑے محل میں رہنے کا تو بچوں کو نماز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور ہمیں نماز تحجد کے لیے جگایا پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سے کوئی آہت نہ سنی تو ہماری طرف دوبارہ تشریف لائے پھر ہمیں جگایا اور فرمایا دونوں اٹھو نماز پڑھو یعنی نوافل کے لیے جگایا پھر خواہشات کی پیروی سے بچ بچ کے رہنے کی تلقین کرنا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا پھر ان کے بعد ان کی نالائک اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے پسند قریب جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے استغفراللہ اب آپ دیکھیں اس آیت کو اگر آپ پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی تو وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ نظر آ رہا ہے اور یہاں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَصَوْفَ يَلْقَوْ نَغَيَّا تو ہم بھی اکثر نماز کب اور کیوں ضائع کرتے ہیں جب ہم خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں خواہشات کھانے پینے کی اور دوسری چیزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب وہ دس سال کے ہوں تو انہیں مارو یعنی اس وقت دسپلن کرنے کے لیے مار سکتے ہو اور ان کے بستر آپس میں جدا کر دو تو یہ نماز نہ پڑھنے پر خاص طور پر بات ہے بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے کچھ طریقے پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں اب یہاں بھی آپ دیکھئے کہ صرف یہ نہیں کہنا کہ نماز پڑھو بلکہ دعائیں دینی ہیں اور اچھے اچھے جملے بولنے ہیں مثلا آپ اپنی اولاد سے کہیں نماز پڑھو اللہ تم سے راضی ہو نماز اٹھوں گے نہ مارو تاکہ اللہ تعالیٰ نماز قبول کر لے اچھی طرح حضور کرو تاکہ تمہارے سارے گناہ جھڑ جائیں دو رکعت پڑھو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی نصیب کرے یعنی ایسے جملے بولیں کہ جس سے ان کو نماز کی موٹیویشن ملے نمبر دو خود نماز پڑھ کے بچوں کو نماز کی عادت ڈالنا اچھا رول موڈل پڑھ دیکھئے جس چیز کو آپ اہمیت دیں گے نا خود بخود بچے اس چیز کو امپورٹنس دینے لگیں گے وہ ماں باپ کو خاموشی سے ابزرگ کرتے رہتے ہیں کہ ماں کس بات پر ہوتی ہے کیا چیز اس کی زندگی میں بہت امپورٹنس ہے باپ کس چیز کو زیادہ وقت دیتا ہے وہ کس کام میں زیادہ لگا رہتا ہے تو یہ لفظوں کی تبلیغ نہیں یہ عمل کی تبلیغ ہے اگر بچہ دیکھ رہا ہے کہ آزان ہوئی ہے اور ماں اٹھی نہیں رہی لیکن اس کو کہہ رہی ہے جاؤ مسجد جاؤ نماز پڑھو کتنا اثر ہوگا پھر اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ آزان ہوئی ہے ماں نے وضو کیا ماں نماز میں کھڑی ہو گئی ہے تو آپ کے نماز میں کھڑے ہونے کا اس پر اثر کیا پڑھ رہا ہے خاموشی سے میں نہیں پڑھ رہا اس کو ایک گلٹ آنے لگی گی پھر آپ سلام پھر اس کے کہتے ہیں تم نے پڑھ لی نماز نہیں میں ابھی جاتا ہوں ریاکشن اور ہوگا پھر اسی طرح دعائیں دے ان کو یا اللہ میرے بچے کو ان نماز پڑھنے والوں میں سے بنا دے جو اس سے لذت حاصل کرتے ہیں یا اللہ میرے بچے کی نماز کو اس کی آنکھوں کی تھندک بنا دے ہر وہ چیز جس کا ہمیں مزہ آتا ہم شیئر کرتے ہیں نا بچوں سے تو بچوں سے شیئر کریں نماز پڑھنے کے بعد کہیں نماز پڑھ کے سکون ہی آ گیا دل کو قرار آ گیا ہے ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے یعنی یہ جو فیلنگ ہے نا اچھی نماز کے بعد کی وہ شیئر کیا کریں ہم وہ نہیں شیئر کرتے وہ چیزیں اپنے تک رکھتے ہیں اور کیا واقعی ایسا نہیں ہوتا آپ یقین کریں کتنی بھی تھکاوٹ ہو جیسے صبح سے انسان جاگا ہوتا ہے اور پھر ایک کام دوسرا کام لیکن زہر کی نماز ذرا نسبتاً لمبی ہوتی ہے مٹ ڈے پر پڑھنے کے بعد یوں لگتا ہے ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے فریش ہو کے باہر آئیں پوری ایک آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز ہو جاتی دیکھیں یہ مزہ کس کو آئے گا اسی کو آئے گا جو زہر کی نماز کو توجہ سے پڑے گا وہ وقت تو پڑے گا چھوٹی سی چیز ورنہ بعض اوقات بچے ہمیں ہی وچ کر رہے تھے کہ ہم نے سلام پھر اور فوراں فون چیک کیا وٹس ایپ دیکھا جی بلکل دفیز ہو جاتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نماز میں بھی ان کو یہ دھیان آرہا تو اس لیے فوراں چیک کر رہی ہیں بلکل تو یہ ہم اپنے عمل سے میسیجز دے رہے ہوتے ہیں پھر امدہ الفاظ میں نماز پڑھنے کا کہیے یہ بچوں کو نماز پڑھنے کے طریقے سکھا جا رہے ہیں امدہ الفاظ میں نماز پڑھنے کا کہیں یہ کس نے لکھا کہ جب میں ترابی پڑھنے میں سستی کا شکار ہوتی تو میری والدہ کہتی کہ وقت بہت جلد گزر جاتا ہے تم اپنا وقت نماز میں گزارو تاکہ عجر بھی حاصل کر لو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم بغیر ثواب کے اپنا وقت گزارو یعنی یہ آدھا گھنٹہ تو ویسی گزر جانا ہے اگر نماز میں گزر جائے تو کتنا اچھا ہے یہ بات بھی جمز میں اپنے پاس لکھ لیجی گا کہ جب نماز کو دل نہ چاہے یا نماز پر توجہ نہ ہو تو اپنے آپ سے کہا کریں یہ وقت تو گزری جائے گا چاہے نماز میں گزاروں یا کسی اور کام میں پھر نماز کی اہمیت بتانا اپنی ذمہ داری کا بتانا یہ کہنا کہ کیا یہ آپ کی نماز ہے یا میری نماز ہے ایک دفعہ میں نے اپنے دس سال کے بیٹے کو نماز کا حکم دیا تو اس نے غصے سے کہا ابباجان کیا یہ آپ کی نماز ہے یا میری نماز ہے اس کا مطلب یہ تھا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو وہ کہتے ہیں کہ میں مسکر آیا اور میں نے اس کے غصے کو برداشت کیا اور اس سے کہا جاؤ قرآن لے کر آؤ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا اور بوجل انداز میں گیا تاکہ وہ مصف لے آئے میں نے اس سے مصف لیا اس کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کا یہ حکم کھولا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خوب پابند رہو ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے ہم ہی تمہیں رزق دیں گے اور اچھا انجام تقوی کا ہے میں نے اس کو کہا یہ پڑھو پھر میں نے اس کے لئے اس کے معنی کی تشریح کی میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور میں نے کہا کیا اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آپ کی نماز ہے یہ میری نماز یہ نماز آپ کی ہے لیکن حساب مجھ سے لیا جائے گا اے میری بیٹے میں خواہش رکھتا ہوں کہ آپ اپنے والد کو اللہ کے سامنے رسوا نہیں کریں گے کیا خوبصورت انداز ہے یہ عربی کی اصل میں ایک کتاب ہے پانچ سو طریقے جن کو اپنا کے آپ اپنے بچوں کو نماز کا عاشق بنا سکتے ان میں سے چند ایک طریقے آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم جب بھی پڑھتے ہیں جیسے وہ حدیثوں کا بھی آپ نے بتایا کہ ساری ایک ہی دفعہ میں نہیں بتانی تو میں نے بچوں ساتھ گیر یہ لائز کہ کہ اگر ایک ہی سنٹنس ہم دیلی کہتے ہیں تو وہ سنٹنس ان کے لئے ایک ہیبیشول سا بن جاتا ہے جیسے میں آپ نے بچوں کو اٹھا رہتی ہے وہ میمارائز کرتا ہے صورت واقعہ تو روز سب اٹھا تھا اگر میں کہتے ہیں اصابقون اصابقون جو پہلے اٹھے گئے اصابقون امار گئے تھرڈی سیڈ بائی ایوری ڈی آئی تو بھی صابقون تو دیلی اگر ڈیفرنٹ سنٹنسز ان کو بتایا جیسے ڈیفرنٹ آیات ہیں جو سلات کے بارے میں تو میرا خلمہ وہ زیادہ افیکٹو پھر ہوتی ہیں استاذہ بچوں کو جیسے باجمہ نماز کے لیے راقب کرنے کے لیے کچھ انسینٹیوز کا دیا جانا کیا درست ہے جیسے مثال کے طور پر ابھی میں نے ٹرکی کے بارے میں پڑھا کہ وہاں فجر کی نماز پہ جو بچے آتے تھے تو ان کو جو ہے وہ بخائدہ ایک سیرمنی میں ایورڈز دیئے گئے ان سارے بچوں کو بائیک سی گئیں اور اس سے اور بچوں کا شوق بڑھا اور بچے مزید آنا شروع ہو گئے وہ جو محسنون سیریز تھی اس میں ایک میں نے پڑھا تھا کہ ایک صاحب مسجد میں ہر نماز کے بعد ان بچوں کو ٹوفیز دیتے تھے یا کچھ کھانے کی چیز دیتے تھے جو نماز کے لیے مسجد آتے تھے تو دیکھتے دیکھتے مسجد میں بچوں کی تعداد بڑھ گئی ابھی آپ نے کہا کہ جن گھروں میں اللہ کی نافرمانی بہت ہوتی ہے وہاں پہ مسائل کریئٹ ہوتے ہیں آپ اپنے اوپر تو قابو کر سکتے ہیں لیکن دوسروں پہ قابو نہیں کر سکتے اس کا کوئی طریقہ اس میں یہ کہ آپ کی بات درست ہے کہ ہم سارے گھر والوں کو تو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے لیکن یہ کہ اللہ سے یہ کہا کرے کہ یا اللہ میں ان کے عمل سے بری ضمہ ہوں ٹھیک ہے نا یعنی میں اس عمل پہ راضی نہیں میں بری ضمہ ہوں سمجھاتے رہیں جب تک عمر بالمعروف نیا نل منکر ہوگا اس وقت تک آپ بری ضمہ رہیں گے اور آپ ان مسائل سے بچیں گے اور بچوں کے اوپر اگر بس چلتا ہو تو انسان تھوڑا تھوڑا سمجھاتا رہے کر